بسم اللہ الرحمن الرحیم کراس اگزامینیشن ان کریمینل ٹرائل کے حوالے سے ہم اپنی گپ شپ کا آغاز کیے ہوئے ہیں بات چل رہی تھی کہ اگر پرامہ فشائی کسی کریمینل ٹرائل میں شہادت گواہ جو دے رہا ہے اس شہادت کا کوئی حصہ پراسیکشن کیس کے خلاف جاتا ہے اور یہ بات آپ کے نالش میں ہے تو کراس اگزامینیشن کرتے ہوئے کبھی بھی اس حصے کے بارے میں جو پراسیکشن کیس کے خلاف جا رہا ہے اور پراسیکشن کا وٹنس آپ کے سامنے ہے کراس اگزامینیشن کیس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے اور آپ کراس کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس پوشن کے بارے میں جو پوشن جو فیکس پروسیکوشن کیس کے خلاف چاہتا ہے تو گواہ سے کبھی اس بات کی وضاحت طلب نہ کرے کیونکہ اگر پرامہ فشائی آپ سارٹسفائید ہیں کہ یہ پروسیکوشن کیس کے خلاف چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ حصے کے بارے میں وہ فیکس کے بارے میں کبھی بھی کراس اگزیمنیشن میں پٹ کرنے کے کسی قسم کا کوئی ایسا قویشن غلطی مت کیجئے گا مستد اگر کسی گواہ کا جو بیان ہے وان سکسٹی وان کا وہ ڈیلے کے ساتھ لکھا گیا ہے اور اس گواہ نے جب اگزیمنیشن انچیف میں آیا ہے تو اپنی وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ کے ڈیلے کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے یا اس نے اپنی وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ کے اندر تاریخ وقوہ وقت وقوہ جائے وقوہ کسی ملزم یا گواہ کی موجود کی بیان نہیں کی یا کسی ملزم کو کوئی سپیسیفک ہارٹ ایٹریبیوٹ نہیں کی یا ملزم کا کسی مخصوص اسلے سے مسلح ہونا اس نے بیان نہیں کی اپنی وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ کے اندر یا وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ میں اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ مسلح آدشی اسلح دیتا اور وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ میں کوئی موٹیف بیان نہیں کیا یا کوئی چیز جو کہ ملزم کے خلاف جاتی ہو وہ چیز اس نے بیان نہیں کی اپنی وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ میں اور بعض میں اگزیمنیشن ان چیف کے اندر بھی تو جناب اب بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ کروس اگزیمنیشن کرتے ہوئے آپ نے کبھی بھی اس گواہ سے یہ مت سوال کریں کہ اس نے اپنے بیان وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ کے اندر فلا فلا چیز بیان نہ کی ہے یہ تو آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ہی قتل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ گواہ فوری طور پر ہر وہ چیز جس کی اس نے وضاحت نہیں کی تھی وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ میں یا اگزیمنیشن ان چیف میں جو اس سے رہ گئی تھی وہ بیان کر دے گا اور وہ کروس اگزیمنیشن میں آ جائے گی اور یہ چیز آپ کے خلاف چلے جائے گی اب ایسی صورت میں جب پہلا تفتیشی جس نے اس گواہ کا بیان وان سکسٹی وان تحریر کیا تھا جب شہادت کے لیے آئے اور اور کروس اگزیمنیشن کے لیے وہ بیش ہو تو جرہ کے اندر اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اس نے فلاں گواہ کا وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ کاب اور کہاں لکھی تھی اس کے بعد اس تفتیشی سے یہ سوال کیا جائے گا کہ گواہ نے اپنے بیان وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ میں جائے وکوہ وقت وکوہ ملزم کا نام گواہ کا نام موٹیو یا اگر وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ اس نے ڈلے کے ساتھ کوئی وجہ بیان نہیں کی ہے تو تفتیشی کا جواب یقینا ہاں میں آئے گا اور تفتیشی کسی صورت بھی گواہ کے بیان میں جو نقائص موجود ہیں وہ اس نقائص کی وضاحت نہیں کر سکے گا اگر آپ نے پوچھنا ہے تو دین تفتیشی سے وہ معاملات پوچھئے گا کبھی بھی جو لکوناز رہ گئے ہیں بیان کے اندر جو وان سکسٹی وان میں رہ گیا جو ایگزامینیشن انچیف میں رہ گیا اور وہ آپ ڈیفینس کانسلنہ اور ملزم کے خلاف وہ بات جاتی ہے تو کبھی بھی اس گواہ سے کبھی مت پوچھئے گا بلکہ جب تفتیشی سے جب آپ سوال کریں گے تو یقیناً آپ جاب کہیں گے کہ اس نے کوئی موٹیو بیان نہیں کیا تاہیر کے ساتھ وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ لکھوائی ہے یا آپ یہ سوال کریں گے کہ اس نے جو جائے وقوعہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا یا وقت وقوعہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا جواہوں کا نام نہیں بتایا تھا تو وہ لازمی بات ہے اس کا جواب ہاں میں آئے گا اور تفتیشی سے جب آپ کراس اگزیمینیشن کرتے ہوئے اس طرح کا سوال کریں گے تو وہ جو لکوناس چھوڑے گئے تھے ویٹنس کے بیان میں پروسیکوشن ویٹنس کے بیان میں وہ کبھی بھی اس کی وضاحت نہیں آئے گی اور اس وجہ سے کبھی بھی اس گواہ سے وہ چیزیں کو مت کروانے کی کلتی کیجئے گا کراس اگزیمینیشن میں بڑا دو داری تلوار آپ چلا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ڈبل ایج ویپن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں دو داری تلوار کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں کوٹ کے اندر تو اختیار کے ساتھ کہیں اپنے آپ کو آپ زحمی نہ کر لیں اس کے بعد یاد رکھیں اگر کوئی گواہ دوران شہادت اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی اگزیمینیشن انچیف کے اندر کوئی ڈس آنسٹ ایمپروومنٹ کرے یا اپنا بیان وان سکسٹی ون کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا کوئی ایسا حصہ ارادتاً چھوڑ دے جو کہ ملزم کے حق میں جاتا ہے کیونکہ وہ تو پروسیکوشن ویٹنس ہے ملزم کے حق میں جو بھی وان سکسٹی ون کی اس کا سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ اس کو چھوڑ جاتا ہے کس تن چھوڑ جاتا ہے تو اس گواہ کو اس کا جو پہلا بیان ہے اگر وہ ایف آئی آر کے اندر ہے تو دین ایف آئی آر کے ساتھ یا بیان وان سکسٹی ون اس نے پہلے دیا تھا تو اس کے ساتھ کنفرنٹ کروا دے تقابل کروا دے اس طرح اس گواہ کی شہادت عدالت کی نظر میں کنفرنٹ کرانے سے کیا ہوگی عدالت کی نظر میں قابل یقین نہیں رہے گی یعنی وہ گواہ جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دے گا چھپ رہے اس وقت جس وقت وہ ڈس آنسٹو ایف آئی آر کے ساتھ چھپ رہے اس وقت جب وہ کوئی ایسا بیان وان سکسٹی ون میں جو اس نے دیا اور وہ دنستہ یای غیر دنستہ طور پر ملزم کی فیور میں جا رہا تھا لیکن جب وہ اگزامینیشن انچیف اس نے کیا تھا تو تب بھی اس نے چھوڑ دیا تھا تو آپ کروس اگزامینیشن میں اس سے وہ چیز باہر نہ نکلوائیے گا بلکہ صرف اس فی آر کا اگر بیان ہے یا وان سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ تھی تو اس کے ساتھ اس کو کنفرنٹ کروالیں جب آپ اس سے تقابل کروالیں گے کنفرنٹ کروالیں گے تو عدالت کی نظر میں وہ اپنے یقین کھو دے گا اور وہ جو گواہ ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کو دوس کر جائے گا آپ یاد دیکھیں کہ کروس اگزامینیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ دو داری تلوار کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور میرے جیسے بعض نالائک وکیل اپنے آپ کو بھی بعض وقات زہمی کر لیتے ہیں بڑے لوگ ہیں آپ آپ کو کروس اگزامینیشن کے رولز کے اوپر کب شپ آپ سے لگانی تو بلکل ایسے ہوگا جس طرح میں سورج کو چراغ دکھا رہا ہوں یا دن کے وقت کبھی کبھی باہر میں کیوں سورج نکلا واہو اور میں لائٹ آن کر دوں اپنے گیرش کی تو مختلف گواہان پروس اگزامینیشن میں جو آپ کو پٹ کرتے ہیں وہ مختلف فطرت کی ہوتے ہیں اس لیے ہر گواہ سے اس گواہ کی طبیعت کے مطابق نرم یا سخت لہجے میں پروس اگزامینیشن کرنی ہے جس طرح کا وہ آپ کا گواہ ہے جو رویہ اس کو رکھتا ہے اسی رویہ کے مطابق کیونکہ کراس اگزامینیشن نہ تو زیادہ پولائٹ انداز میں کرے اور نہ ہی زیادہ جو ہے سخت انداز میں نہ ہی زیادہ بے تکلق ہوں اور کراس اگزامینیشن میں گواہ کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ وہ اس وقت کوٹ کے اندر شہادت دینے آیا ہوا ہے اور وہ کسی بدتمیزی کرنے کی صورت میں یا بےہودگی کرنے کی صورت میں وہ سیدھا جیل چلا جائے گا اس کے اوپر آپ نے پریشر جو ہے وہ بیلڈ کرنا ہے کراس اگزامینیشن کے دورانیاں میں اس کے بعد یاد رکھے کہ کراس اگزامینیشن کے اندر کبھی بھی کوئی سوال کرنے کے لیے اجازت طلب نہ کرے کوٹ سے کب باز میں نے دیکھا ہم بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں اجازت ہے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں تو گواہ سے کبھی بھی مت پوچھیں کہ بھئی میں یہ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں اجازت طلب نہیں کرنی ایک سوال کرنے کے بعد دوسرا سوال کرنے میں وقت ضائع نہ کرے تاکہ گواہ کو سوچنے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ ہو آپ سریکوینٹلی ایک محضب انداز کے ساتھ ایک بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے کار کے ساتھ آپ جرا کریں اور اس کو موقع کا بھی نہ دیں مختصر سا سوال فہم آم فہم سا سوال اس سے کریں اور اس انداز سے کریں کہ آپ لیڈنگ کرتے ہوئے کہ آپ اس کے موں میں کوئی لفظ ڈال رہے ہیں اور وہ ریاکشن میں وہ بات موں سے نکالے اور آپ اس کو پکڑ لیں اس کے بعد اگر گواہ کا کسی سوال کا کوئی جواب مبہم اور غیر واضح ہے تو کبھی بھی عدالت سے مدد نہ مانگے اور اپنا سوال دورائیں پھر بھی اگر کوئی گواہ جو ہے وہ واضح جواب نہیں دیتا تو اس سے اگلا سوال یہ کریں کہ کیا آپ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں یعنی وہ جب کلیر سوال کا جواب ہی نہیں دی رہا ہے تو آپ اس سے سوال کر لیں کہ کیا آپ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے ییس یا نو لیڈ کر لیں اس کو ایسی صورتحال میں عدالت کی نظر میں اس گواہ کی جو کریڈیبلٹی ہے نا وہ کافی حد تک فیٹل خراب ہو جائے گی اور اس گواہ کے لئے یہ کی بات فیٹل ہوگی اور لیڈ کرتے ہوئے آپ نے برپور شاترانہ انداز سے یہ گیم کرنی ہوتی ہے لازمی بات ہے کہ عدالت گواہ کو کسی سوال کا جواب دینے پر کبھی بھی مجبور تو نہیں کر سکتی اور گواہ کا کسی سوال کا جواب سے مسلسل انکار آپ کو پتہ ہے کہ توہینی عدالت کے زمرے میں آ جائے گا یہاں تک کہ عدالت اس گواہ کی شہادت جو اگزیمینیشن انچیف میں اس نے دی ہے اس کو حضف بھی کر سکتی ہے جب وہ جان بوچھ کر آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ لذرانداز کر رہا ہے جواب بھی نہیں دے رہا ہے پھر آپ اسے لیڈ کر لیں اسے کہیں کہ کیا آپ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے اور دورانے جرہ حالات و واقعات کے مطابق اپنی آواز اپنے لہجے کو تبدیل کرتے رہیں گواہ کے اوپر ایک جیسی آواز ایک جیسے لہجے میں جرہ نہیں کرنی جرہ ہمیشہ زیرو بم ہے فلکچویٹ کرے گا آپ کا لہجہ دورانے جرہ بلا مقصد آپ غصے میں بھی نہ آئیں اور سوالات کو چھوڑ کر اس گواہ کے ساتھ آپ کبھی بھی جگڑا نہ کریں بحث نہ کریں بلکہ نہ ہی کبھی اس کو رائے دینے کا کوئی موقع نہیں بلکہ بڑے آپ نے اس کے اوپر مسلط ہوتے ہوئے آپ نے اس سے کروس اگزیمینیشن کرنی ہوتی ہے اور دورانے جرہ کبھی بھی ارائیلیونٹ پیسچن کرنے سے عدالت کو گمراہ کرنے سے کسی گواہ کو ڈرانے دمکانے سے پرسویشن کرنے سے ہمیشہ اشتناب کرنا چاہئے کیونکہ اس طرح عدالت کی نظر میں آپ کی کریڈیبیلٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور کروس اگزیمینیشن کرتے ہوئے کروس اگزیمینیشن کرتے ہوئے کبھی بھی ایسا سوال نہ کریں جس سوال کا جواب آپ نہیں جانتے کہ آگے سے کیا آئے گا اور آپ کو اگر پتا ہے کہ اگر اس طرح جواب آ گیا تو بھئی میرے لیے میرے کیز میرے پارٹی کے لیے یہ نقصان دے ہوگا اور کروس اگزیمینیشن میں سوال نہ کرنا فضول سوال کرنے سے بہتر ہے ہمیشہ سوچ سمجھ کہ آپ نے سوال کرنا ہے کیونکہ اگر کروس اگزیمینیشن میں آپ نے ایسے سوال پٹ کر دی ہے اور ایسے ایفیکس نکل کے آگے جو آپ کے خلاف جاتے ہیں یا بعض چیزیں گواہانی اشتغاس مس ہو گئی ہیں اگر وہ کھل کے سامنے آگئے تو آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ذری دوخار ہو جائے گا اس طرح سے عام طور پہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ وکیل کی گلتی ہمیشہ کلائنٹ کو زمین سے دو فٹ اوچے لیکنکہ دو فٹ تو نہیں کچھ تین چار فٹ کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح ڈاکٹرز کی گلتی جو ہے وہ پانچ چھ فٹ نیچے لے جاتی یعنی کابر میں لے جاتی ہے وکیل کو بھی شایئی ہے کہ فراس اگزیمینیشن کرتے بڑے زیادہ احتیاط بچنی ہے اس کے بعد دورانے جیرہ محالف وکیل کی مداخلت کی صورت میں کبھی بھی محالف وکیل سے آپ نے جگڑا نہیں کرنا عدالت کا محول خراب نہیں کرنا بلکہ اگر محالف وکیل آپ انٹرپشن کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ جگڑا کر رہا ہے تو آپ نے جو کوٹ ہے اس سے اس محالف وکیل کے رویے کے اوپر اعتراض کرنا ہے اس وکیل کے ساتھ آپ نے کبھی بھی اعتراض نہ کی اس کے بعد کروس اگزیمینیشن ہمیشہ مختصر یا لمبی اگر آپ نے کرنی ہے تو سرکمسٹانسز اف کیس کے مطابق کریں اور اپنی کروس اگزیمینیشن کا انٹ جو ہے ہمیشہ غیر متنازعہ مضبوط اور اہم ترین سوال کے اوپر کریں جس سوال کو آپ سب سے اہم سمجھتے ہے کہ یہ ایسا سوال ہے جس کا اس طرح سے جواب آ گیا اور آپ کامیاب ہو گئے وہ سوال کے اس طرح سے جواب آنے میں تو وہ کیس کی فیٹ چینج ہو جائے گی آپ کلائن کو بہت فائدہ ہوگا تو یاد رکھئے کہ اس طرح کا غیر متنازعہ سوال مضبوط سوال طریقے کار سے کریں گے کہ وہ آپ کے ٹریک میں آ جائے گا جواب وحی دے گا جو آپ چار چار ہیں آپ کو بتائیے کہ فوجداری کیس کے اندر ہم دیفنس کانسل کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کراس اگزامینیشن سے پہلے ایف آئی آر وان سکسٹی وین کی سٹیٹمنٹ فرد مقبوز کی ہر قسم کی میڈیکل پوسٹ مارٹم اگر کمارڈر کیس دورانے تفتیش ملزم کی طرف سے اگر کوئی برشن آ گیا ہے پولیس ٹائری زمنیاں جو پولیس نے لکھی ہیں اس کا بار بار اور پہلے متعلیہ کر لے اور اگر پولیس فائل سے کوئی معقول دیفنس لائن نکلتی ہے تو اس دیفنس لائن کے مطابق آپ نے سوال تیار کرنے ہیں اس کے پات پروسیکوشن کیس کو آپ دیفنس کونسل کے طور پہ جب آگئے ہیں تو پروسیکوشن کیس کی کمزوریوں کو نوٹ کر دورانے جرہ صفحہ مثل پر آنے والی شہادت کا حصہ بنائیں کریں دورانیے میں دورانے جرہ وہ صفحہ مثل کے اوپر کھل کے سامنے آجائیں تاکہ جب آپ فائنل بحث کرنے لگیں تو وہ چیز جیس سامنے آجائے دورانی کروس بھی ہر چیز کھل کے سامنے آجائے تو اس طرح سی کرسکتے ہیں تو کرس اگز 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 سامنے سامنے سامنے